دوستوں ایک انسان سریا میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میری پارٹی نے ہی بابری مسجد کو توڑنے میں مکھ بھومی کا نبھائی تھی لیکن اس کے بعد بھی دیش کی سرکار کے پاس اس کے خلاف کار روائی کر پانے کی حمد نہیں تھی آخر اس انسان میں اتنی طاقت کیسے آگئی کہ وہ بینہ ستہ میں رہے ہوئے دیش کی ہر پاور والی پارٹی سے بھی ایک درجن اوپر تھا جس پر پردیش کے مکھ منتری سے لے کر دیش کے پردھان منتری تک بھی کہیں نہ کہیں ڈرے رہتے تھے یہاں تک کی بی جے پی کے سب سے مضبوط نیتا یعنی دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی بھی تھاکرے سے ملتے وقت جھک کے ملتے تھے جی ہاں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں شیف سینا پارٹی کی نیم رکھنے والے بالا صاحب تھاکرے کی جو جب تک زندہ تھے تب تک خود ہی سرکار تھے تو دوستوں آئیے جانتے ہیں پتلی دبلی قد کاٹھی والا ایک سادھارن سے پریوار میں جنم لینے والا انسان جسے لوگوں نے بالا صاحب کے نام سے جانا وہ کیسے اتنا شکتیشالی انسان بن گیا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی تک ہمارا چینل نیوز پول سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ فیوچر میں بہت کچھ مس کرنے والے ہو ممبئی مینسپل سے اپنے راجنیتک جیون کی شروعات کرنے والے تھاکرے نے پردیش اور دیش کی راجنیتی میں اتنا دخل دیا جتنا شاید کسی نے بھی سوچا نہیں تھا انہوں نے سانسد، ویدھائک، میر اور مکھے منتری ان سب کو اپنے حساب سے بنایا کبھی مراتھیوں کا چہتہ نیتا بننے کے لیے می ممبئی کر کا نعرہ لگایا اور کبھی دیش میں ہندو راجنیتی کا ایک بڑا چہرہ بن گیا تھاکرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے سہمت اور اسہمت ہو سکتے ہو لیکن انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے کسی نے ان سے ڈرتے ہوئے انہیں ویلین مانا تو کسی نے نقسلوا دی ادیوگ پتیوں کو جیتنے کے لیے تھاکرے نے انٹی کمیونسٹ نیتی لگائی ایک ٹرین حادثے کا ذکر کر ان کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ ٹرین حادثے میں جخمی عورتوں کے گہنے لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں کمیونسٹ فیکٹریوں میں ہٹتال کرتے ہیں ان ٹاٹا، امبانی جیسے لوگوں کے لیے شیف سینہ کا ہونا بہت ضروری تھا تھاکرے نے بہت جلد ان کا وشواس جیت لیا اس چیز سے بولی ووڈ بھی اچھوٹا نہیں رہا تھا فلم دیوار میں بھی اس چیز کو دکھایا گیا ہے جہاں پردے پر امیتاب اپنے یونین بازی کا بیک گراؤنڈ چھوڑ کر گنڈے بن جاتے ہیں ویسے بولی ووڈ کا ٹھاکرے کے ساتھ آنا سنیوگ نہیں تھا ممبئی کے کچھ فلمی دنیا کے لوگ بال ٹھاکرے سے خوش رہنے لگے تھے انہیں لگا تھا کہ ٹھاکرے کے ساتھ جانے سے ان کی اپنی فلموں کا کاروبار بڑھے گا اور یہ رشتہ گہراتا چلا گیا دلیب کمار اور ٹھاکرے کی دوستی تو جگزاہر ہے کہا جاتا ہے کہ ٹھاکرے اور دلیب کمار دونوں ساتھ میں بیر پیتے تھے لیکن ان کی دوستی ٹوٹی سال 1998 میں جب دلیب صاحب نے پاکستان کا سروچ سممان نشان اے امتیاز سویکار کر لیا تھا ٹھاکرے کی مہانائک امیتاب کے ساتھ بھی دوستی رہی تو ایسے میں ان کے بیٹے ابھیشیک بچن بھی آشیرواد لینے پہنچ جایا کرتے تھے راج کپور ٹھاکرے کے گھر جاتے تھے تو کپور خاندان کی چوتھی پیڑھی کے رنبیر کپور سے بھی سانوریا کے بارے میں بھی ٹھاکرے بات کرتے تھے سرکار فلم بننے کے بعد سب سے پہلے بال ٹھاکرے کے لیے سپیشل سکریننگ ہوئی اور پرمیشن کے بعد ریلیز کی گئی لیکن ہر بار اپنی بات پر ٹکے رہنے والے اس شخص نے ممبئی میں ایسی ڈھاک جمائی کی اس کی مرضی کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تھا وہ شخص اصل میں کارٹون بنانے کے لیے ممبئی آیا تھا لیکن بن گیا ممبئی کا راجہ بالا صاحب کا جنم 23 جنوری 1926 کو پونے میں پربودھن کیشف سیتا رام ٹھاکرے کے یہاں ہوا دس بھائی بہنوں میں بال ٹھاکرے سب سے بڑے تھے اپنے شروعاتی دنوں سے ہی بالا صاحب کو کارٹون بنانے کا بڑا شوق تھا ان کے پتہ کیشف ٹھاکرے نے اپنے بیٹے کی عمر کو پہچانا اور ایک سمجھدار پتہ کی طرح ان کے ہاتھ میں برش تھما دیا محض 21 سال کی عمر میں ان کی شادی سرلا ویدیہ سے کرا دی گئی جنہیں بعد میں دنیا نے مینا تائی ٹھاکرے کے نام سے پہچانا اپنے پریوار کا خرچ اٹھانے کے لیے تھاکرے انگریزی اخباروں میں کارٹون بنایا کرتے تھے پھر آتا ہے سال 1960 جب مہاراشتر میں دکشن بھارتیوں یعنی ساؤتھ انڈینز کو لے کر بھاری اتصاہ اور اسنتوش پھیلنے لگا کیونکہ اس دور میں ممبئی کے ہر سرکاری دفتر میں دکشن بھارتیوں کا بول بالا تھا ایسا اسی لیے کیونکہ ہر دفتر میں دکشن کے لوگوں کی سنکھیا زیادہ تھی ایسے میں مراتھیوں کو لگنے لگا تھا کہ ان کا حق انہیں نہیں مل رہا ہے مراتھی یواؤں کے من میں لگی اس چنگاری کو سب سے پہلے ہوا دی اسی کارٹون بنانے والے بالا صاحب تھاکرے نے انہوں نے ان سبھی مراتھی لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ مہاراشتر میں اگر کسی کا سب سے پہلا عدھکار ہے تو وہ ہے مراتھیوں کا اپنی بات کو پورے مہاراشتر میں پھیلانے کے لیے بالا صاحب تھاکرے نے 1963 میں مراتھی میکزین مارمک کی شروعات کی اس میکزین میں بالا صاحب تھاکرے نے مراتھیوں پر ہو رہے اتیачاروں اور نوکری کے معاملے میں آواز اٹھانی شروع کر دی بہت کم سمجھ میں ہی وہ میکزین پورے مہاراشتر میں فیمس ہو گئی ایسے میں مراتھیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ کوئی ہے جو ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو وہ سب تھاکرے کی باتوں کو سیریسلی لینے لگے اور ایک ٹائم ایسا آیا جب مارمک کے دفتر پر لوگوں کی سنکھیا بڑھنے لگی اب تھاکرے کو جنتا کا ساتھ ملنا شروع ہو گیا تھا لیکن ہر انسان کے جیون میں کوئی ایک ایسا شخص ضرور آتا ہے جو انسان کو ایک ایسی صلاح دیتا ہے جس سے اس انسان کا پورا جیون بدل جاتا ہے اور یہی ہوا تھاکرے کے ساتھ یہاں وہ شخص ان کے پتہ پربودھن تھاکرے تھے جی ہاں بالا صاحب کے پتہ نے ان سے کہا کہ مراتھی مانوش یعنی کہ مراتھی لوگوں کے حق اور عزت کی لڑائی ایسے نہیں جیتی جا سکتی ان کا اشارہ میکزین سے لوگوں کو جوڑنے کے پریاس پر تھا انہوں نے بالا صاحب سے کہا کہ ان کے ادھکار کی خاطر لڑنے کے لیے ہمیں ایک سنگٹھن بنانا ہوگا بس پھر کیا تھا پتہ کے آشی رواد اور صلاح کے ساتھ ہی بالا صاحب تھاکرے شیواجی کے سینکوں کی طرح شف سینہ کا گٹھن کیا جس کا ادھش یہ مہاراشترہ میں مراتھیوں کا وکاس تھا اور جس کے نیتا بنے بالا صاحب تھاکرے اپنے دھیرے آتم وشواس اور بے باقی کی وجہ سے دھیرے دھیرے بالا صاحب کا ساکھ پورے مہاراشترہ میں بڑھنے لگی اس کے بعد پھر تو مراتھیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے شف سینہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی بالا صاحب تھاکرے کی یہ خاصیت تھی وہ اپنے ویرودھیوں پر پوری طاقت سے حملہ کرتے تھے اور جہاں انہیں لگتا تھا کہ وہ صحیح ہیں تو وہاں انہیں اس بات پر کوئی نہیں جھکا سکتا تھا یہ طاقت بالا صاحب کے اندر صرف اور صرف مراتھیوں کے بھاری سمرتھن سے آئی تھی انہوں نے ہندوتو ویرودھی وامپنتھیوں کے ورچسو کو ختم کرنے کے لیے کبھی پرجہ سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ گٹ بندھن کیا تو کبھی کانگریس کے ساتھ اسی بیچ شف سینہ میں انٹری ہوتی ہے بالا صاحب کے بھتیجے راج تھاکرے کی راج تھاکرے کو شف سینہ کی یوت ونگ بھارتی ویدیارتھی سینہ کا ادھیاکش بنایا گیا 1989 میں بال تھاکرے نے ہی شف سینہ کے مخپتر سامنا کی شروعات کی ہندوتو کو اپنا ہتھیار بنا کر بال تھاکرے بی جے پی کے ساتھ مل کر رام مندر آندولن میں کود پڑے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1995 میں مہاراشتر میں شف سینہ اور بی جے پی کی سرکار بنی کیونکہ اس وقت بی جے پی بھی ایک ہندوتو کی راجنیتی کرنے والی پارٹی تھی راجے میں پارٹی کا ورچسف بڑھتا گیا لیکن پارٹی میں ہی درار آنی شروع ہو گئی کیونکہ اس ٹائم تک راج تھاکرے خود کو ہی شف سینہ کا ادھاکاری سمجھنے لگے تھے بالا تھاکرے کے بڑے بیٹے ادھاکرے کو پارٹی کے اندر ہی چنوٹی ملنے لگی لیکن ہوا وہی جس کی آشنکہ تھی دراصل سال 2003 میں راج تھاکرے کو درکنار کر ادھاکرے کو ہی شف سینہ کا کارے کاری ادھاکش بنایا گیا پارٹی میں اپنی اندیکھی سے ناراض راج تھاکرے نے 2005 میں شف سینہ چھوڑ دی بالا صاحب تھاکرے کے سائے میں پل کر بڑے راج تھاکرے نے سال 2006 میں اپنی خود کی پارٹی مہاراشتر نو نرمان سینہ پرمکھ نام سے بنا ڈالی راج تھاکرے کی اس حرکت سے بالا صاحب کو گہرہ دکھ پہنچا اور جو عمر بھر رہا بالا صاحب چاہتے تھے کہ ادھاکرے اور راج تھاکرے مل کر چناؤ لڑے انہوں نے کئی بار اس کا اشارہ بھی کیا لیکن دونوں بھائیوں کے بیچ دوری کم نہیں ہوئی اسی بیچ 17 نومبر 2012 کو تھاکرے ونش کا سب سے بڑا پیڑ گر گیا دل کا دورہ پڑھنے سے بالا صاحب تھاکرے کی مرتیو ہو گئی اور ان کو انتیم ودائی دینے کے لیے پورا مہاراشتر امڑ پڑا ہندو حردہ سمرات کے جانے سے پورا دیش گمگین ہو گیا تو یہ تھی بالا صاحب تھاکرے کی دنیا جو مہاراشتر میں جب تک راج کیا شان سے کیا لیکن جو بات تھاکرے میں تھی وہ ان کے بیٹے ادھاو تھاکرے میں دیکھنے کو نہیں ملتی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں باقی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیوز پول کو سبسکرائب کر کے ہم سے آج ہی جڑے ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے شکریہ